ہم سی قوم کی زیادہ رسپیکٹ ہماری ہے یا پھر ہندوستان کی ہم تو کہتے ہیں ہم تو معذب قوم ہے بہت ترقی آفتہ قوم ہے بہت اچھے قوم ہے تو پھر عزت ان کی کیسے ہوگی نہیں نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے وہ سٹرگل کرتے ہیں ان کی ایکانومی سٹرگل کر رہی اس لحاظ پاکستان میں تو سارا فراد کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو دھوکھا گیمبلنگ سب کچھ ہی تر چلتا ہے ورلڈ وائیڈ میں پاکستان کی اتنی عزت نہیں جتنی کہ ہندوستان کی ہے اگر میں بات کروں آج ایران نے اعلان کیا ہے کہ بھائی ہم انڈیا کو فری ویزا دے رہے ہیں بہت ٹکڑ لو اور آج ہو ایران کے لیے ویزٹ کے لیے ایران ہے مسلم کنٹری ہے مسلم کنٹری ہونے کے بعد بھی ہندوستان کو پریورٹی دے رہا اور پاکستان کو نو انڈری پاکستان کے لیے ویزا فری نہیں کیا اس نے جو بھی آتا ویزا تو ایران کے ویزا تو بھی بڑا مشکل لگتا ہم ہے کیا وجوات وجوات یہ ہے کہ پچھلے ریسینٹ میں پاکستان کو انہوں نے ٹریڈ کا مسئلہ تھا چاول اکسپورٹ کرنے تھے تو یہ انہوں نے دو تین ٹرک بھیجے تھے انہوں نے بھی انہوں نے ملاوٹ کی تھی اور ہر طرح سے پاکستان ادھر جاتے ہیں کچھ بھیگ مانگتے ہیں اس ویاجہ سے وہ پاکستان کو ڈسلائی کرتے ہیں اور ان کی جو قوم ہے وہ اپنے کنٹری کی ریپوٹیشن کے لیانے سے وہ سٹرگل کرتے ہیں وہ نہیں یہ دو نمبر کام جس طرح ہم جا کے باہر کرتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے یہ مین وجہ ہے اور ان کی دیکھیں اتنا بڑا ایک ارب اور آئی تھنگ تھرٹی کروڑ کا کنٹری ہے وہ اس وجہ سے ان کو پریفر زیادہ کرتے ہیں ان کو فرسٹ لائن پر رکھتے ہیں ان کے لوگ آئیں اور کام کریں کیا لگتا ہے آپ کون سی کنٹری جا رہے ہیں آسٹریلیا آسٹریلیا جا رہے ہو تو کیا لگتا ہے وہاں پر آسٹریلیا میں پاکستانی کو ویزے ایزیلی مل جاتے ہیں یا ان کو ملتے ہیں انڈین ہمیں کیوں نہیں ملتے بھائی ہماری اپنی حرکات ایسی ہیں کہ ہمیں نے ڈینائے کر دیا جاتا ہے ہر کنٹری میں ہمیں ادھر جاتے ہیں کچھ شادی کارکوں کے لڑکیوں دھوکھا دے دیتے ہیں اور دوسرا کچھ جہاں بے بھی ہمارا بس چلتا ہے نام دو نمبری نہیں چھوڑتے اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ان کو پریفر کریں انڈین وہ اپنے کنٹری کے لیے لویل ہیں ہم لویل نہیں ہیں اپنی کنٹری کے لیے بیسک وجہ یہ ہے یوی نے بھی ہمارے ویزو پر اور لیبر کوٹا بند کر دیا دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو سودیا جسے ہماری اتنی مقدس ہماری سرزمین ہے وہاں پر بھی انہوں نے بھی ہماری ویزو پر پابندی مطلب سٹرکنس کر دیا کیا سے دیکھتے ہیں آپ ان چیزوں کو سر دیکھیں اب ری سینٹ میں انہوں نے یہ بیگر جا رہے تھے بیگر کا کچھ ٹولا تھا ستارہاں تھا آئی تھے کتنے مجھے کاؤنٹ یاد نہیں ان کو واپس بجائے یہ ادھر سے جاتے ہیں اچھے بلے ہوتے ہیں ادھر جا کے بھیگ مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے ملک کی بھی ریپوٹیشن ڈاؤن کرتے ہیں اور ادھر جا کے اپنا مرال یہ اتنا ڈاؤن ہوتا ہے وہ ان کو قوم ہی نہیں سمجھتے موذب قوم ہے پاکستان کا ای ٹھنگ وان سکسٹی سے بھی مائنس ہوگا یہی مین وجہ ہے اور کوئی نہیں ہے وہ انڈین جاتے ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں جو ہو اور اپنے ملک کے لیے وہ سنسیر ہے ہم کیا کرتے ہیں ادھر جا کے بیکاری بن جاتے ہیں اور اگر لیٹس پوز ہم کو کوئی یورپن ویزا دے ادھر جا کے اٹلی میں لوگ جاتے ہیں اور مزہور کوٹے پہ جا وہ یورو لے رہے ہوتے ہیں اور وہ سکالرشپ کیا اس کو کہتے ہیں یہی مین وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں دھوڑی کول دی ساری یار کیا کریں پاکستان کے علاہ دیکھیں نا ہر بندہ خود سے لویل نہیں ہے کنٹری سے کیا ہوگا اب ہمارے پولیٹکس پولیٹیشن آتے ہیں اپنی سیاست چمکا چلے جاتے ہیں مین وجہ یہ ایک عوام خود ہے اور دوسرا پولیٹکس جس طرح کہ ہم خود ہیں ہمیں پولیٹکس اس کے سیلیکٹ کرتے ہیں یہی وجہ ویسے ملتا نہیں ہم سیلیکٹ خود گندہ کرتے ہیں اب ہم کسی اچھے کو کریں گے جو کنٹری کے لیے لویل ہوگا اب ان سب کے ایسٹ چیک کریں بائر ہوتے ہیں یہ شو کرتے ہیں تھرٹی لاکھ فورٹی لاکھ یہ شو کرتے ہیں اور ان کے ایک ایک نوکر کے اگر آپ اکاؤنٹس جو ہوتے ہیں چیک کریں یہ پینٹس پینٹس ہر رب کے وہ نکل آتے ہیں یہ وجہ اس وجہ سے ہمارا ملک سر سٹرگل نہیں کر رہا مین بیسک وجہ یہ ہے ہمیں اگر ٹھیک ہونے کے لیے آئی ٹی میں جس طرح سے وہ پڑوسی آگے جا چکے ہیں اتنے میں آئی ٹی میں ہمیں آگے جانے میں اپنے آپ کو منوانے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا سر آئی ٹی میں آپ دیکھیں اب آپ میڈی کا ریسرچ میں دیکھیں وہ ٹاپ ٹین میں انڈیانز ہیں آتے ہیں اب آئی ٹی میں دیکھیں ادھر ہمارے سب کسی کا ذہن نہیں جاتا کوئی اچھے اچھے سوفٹ ویر بنا ہے کوئی اچھے اچھے ویب سائٹ نہیں ہے جس کا ہم پبلک کو فیدہ ہو یہ سب ان کے پیچھے یہ غلامی کرنے یہ ہماری جو قوم ہے یہ غلامی کی قوم ہے ان پہ انگریزوں نے غلامی کی اور وہی سلیبس ان کو دے گئے یہ وہ غلامی کا سوچتے ہیں یہ اپنا نہیں سوچتے کہ ہم کیسے آپ بلان دوں یہی وجہ یہ قوم قد بھی نہیں اب دیکھیں سوفٹ ویر کی کوئی اچھے یونیورسٹی پاکستان میں سوائپ دو چار کے اور ان میں ڈمیشن نہیں ملتا لیمٹیڈ سیٹس ہوتی ہیں وہ چند دیکھوں مل جاتا ہے اب یہ کیسے کنٹری سٹرگل کرے گا یہ اوپر سے انہوں نے اتنی سٹریک لا رکھے ہوتے ہیں نائنٹی فائی پرسنل لو نائنٹی نائن نمبر مارکس لو انڈیاں میں جا وہ سی وی نہیں دیکھتے اور بچوں کو ڈمیشن دے جاتے ہیں اب یہ وجہ ہے سار آپ ریسرچ کریں دنیا کی انڈیاں تو اپنے سٹوڈنٹس کی سی وی کے کچھ یونیورسٹنگ ہیں اب یہ یو ایٹی ہماری لے لیں یہ آئی تنگ دنیا میں وان سکسٹی سے بھی مائنس اوپر ہے نمبر پہ لوگ ترستے ہیں ادھر جانے میں انڈیاں کی جو ٹاپ آئی تنگ ٹاپ ٹونٹی میں آتی ہیں نا ٹاپ ٹونٹی میں ان میں وہ بچوں کی سی وی نہیں لیتے انہوں نے کنویشن دیتے ہیں اس وجہ سے وہ سٹرگل کر رہے ہیں میں حیران ایک بات سے ہوں ہمارے مارکس جو ہیں وہ ٹاپ پہ کرتے ہیں یونیورسٹیز میں بھی ٹاپ سکول میں بھی ٹاپ کولیج میں بھی ٹاپ اور وہ ٹاپ پر جا کدھر رہے ہیں یہ دنیا میں ہماری کوئی پہچان نہیں ان ٹاپ سر یہی وجہ حکومت گورنمنٹ سیلٹیٹ نہیں کرتی اب ہر بندہ جس کو بھی آپ پکڑیں گے وہ کہہ باہر جائیں گے وجہ کیا اب ریسنٹ میڈیکل اگر ہم بات کریں تو 300 سیٹ تھی گاؤں کے آسپیٹل کی 300 سیٹ تھی اور 11000 300 اور وہ پیسے پیانے جو زیادہ کلوز ہوتے ہیں یہی وجہ اور کوئی وجہ نہیں پاکستان ہم خود ذمہ دار ہمیں ٹھیک ہونا پڑے گا ہمیں جو ہمارے مورلز ہیں ان کو فولو کرنا پڑے گا اور سب سے بڑی بات جو تعلیمات صرف بورڈ پر اچھی بورڈ پر بھی لکھی ہوتی ہیں پتہ تب چلتا انسان قوم تب بندی جب اس پر عمل کیا جائے تو بہت اچھا لگ آپ سے بات کر کر کے اگر میں بات کروں تو ہماری ہماری اگر اپنی کنٹری کی بات کروں تو ہمیں ویزے نہیں دی جا رہے بہت ساری کنٹری سا ہمیں نکالا پاکستانی پارٹیسپیٹ کر رہے ہو لیکن دوسری طرف میں بات کروں انڈیا کی سار ہمارا پڑوسی ملک ایک ہی ٹائم سفر شروع کیا سار انہیں پانچ ملکوں نے فری ویزا انٹری دے دی ہے کہ بھائی آپ آؤ صرف آپ آ جاؤ آپ ٹکٹ لے کے آج ہمارے ملک میں لیکن ہمیں ویزا لینے کے لیے اتنے جتن کرنے پڑتے لیکن ویزا پھر نہیں ملتا کیا وجہ آت ہے اس میں مختلف ایشوز ہیں ایک تو انٹرنیشنل افیئرز اگر دیکھا جائے جو ہمارے ملک کی اکنومکلی اور جو پولیٹیکل انٹ سٹیبلیٹی ہے اس کی وجہ سے دیکھیں آپ جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ کنٹریز ہوتے ہیں وہ اسی بیس پہ آپ کو ویزا دیتے ہیں کہ یہاں پہ جو بندہ آئے گا وہ یہاں پہ کوئی کریمنل ایکٹیوٹی نہیں کرے گا اور جس طرح گوڈ ویل ہوتی ہے کہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں ویزی پہ وہاں سے جا کے سکپ ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ مختلف طرح کی ایکٹیوٹیز میں شامل ہو جاتے ہیں ابھی میرے ریسنٹی میرے نالج میں کچھ باتیں آئیں کہ سعودی آریبیا میں کچھ پاکستانی لوگ تھے انہوں نے وہاں پہ کچھ الیکٹرونکس ڈیوائسز بنائیں جن سے وہاں پہ منی لانڈرنگ انہوں نے بقاعدہ پاکستان کے خلاف امبیسی کو ایک لیٹر لکھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں اور اسی طرح جب کنڈیشنز ہوگی جس طرح دبائی میں یہاں سے لوگ وزر ویزے پہ جاتے ہیں تو وہاں جا کے وزر ویزے کو ایکسٹینڈر کراتے ہیں پھر وہاں سے سکپ ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے وہ نہ صرف یہ کہ عام ہم پبلک کا ویزا بند کر رہے ہیں بلکہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں جو ویزا اپلائی کرتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ ان کے بھی اب انہوں نے لائسنس بین کر دی ہیں اور اس میں یہ ہی ہے کہ پاکستان چونکہ ہمیشن لوگ ہیں اور ہمارے یہاں پہ لوگوں کو مطلب سپیڈی منی چاہیے تو وہ سپیڈی منی کے چکر میں شورٹس کٹ اپناتے ہیں اور ان شورٹس کٹ کی وجہ سے وہ پھر نقصان اٹھاتے ہیں اور اسی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا جو رول ہے وہ بڑا پوائنٹ آٹ ہو گیا آپ نے کہا کہ ہم ایشیان لوگ ہیں ایشیا میں بہت ساری کنٹریز بھی آتی ہیں انڈیا بھی انڈیا لیکن انڈیا کو ایران مسلم ملک اس نے یہ کہا بھائی ویزا لے آج بس پاکستان اور انڈیا پاکستان اور ایران اگر بات کریں برادر روڈ مسلم کنٹریز لیکن اس نے پاکستان کی لیسا کوئی انڈیا کی لی کیوں لیا سر اس میں یہ دیکھیں میں نے جو آپ کو پولیٹیکل سٹیبلیٹی کی بات کی تھی کہ وہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ لیٹریسی ریٹ دیکھ لیں وہاں پہ لوگوں کا سورس آف انکم دیکھ لیں اب وہ آئی ٹی میں ہم سے بہت اس کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے اپنے آپ کو عروج پہ لے کے جانا چاہیں تو ہمیں دوبارہ سے اپنی انشانیت کو ہیومینٹی کو پرپورٹ کرنا پڑے گا اخلاقیات سیکھنی پڑے گی جب ہم اخلاقیات اور موریلیٹی اور ہیومینٹی کو اپنا مسلم تو نہیں لیکن ان کے اگر آپ ریلیجی اور دوسرے نوم دیکھ لیں تو وہ سارے اسلامی ہیں اور انہی رولز کو زیادہ فالو کرتے ہیں اور جو ان کا لاغل سارا ہے ہیومینٹی پہ اور اخلاقیات پہ کار رہا ہے تو جو لاغ ہے وہ ہی گوڈ کانشنس میں تو لہٰذا سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان سے ہم نے کہ ہمارے رسم اور رواج توڑ تریک زندگی کے حالات زندگی جینا چاہتے ہیں ایک ٹائم میں دو ملکوں نے سفر سٹارٹ کیا دوسرا ملک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ملک کے فورن ریزر چھے سو بلین ڈول باب میں نے آپ کو دیا ہے کہ دیکھیں ہم نے جو نوم سی نا جو دو قومی نظریہ تھا ہم اب اس سے بہت دور ہیں ہم نے جو ملک اسلام کے نام پر بنا اور ہمارا یہ تھا کہ یہاں پہ اللہ کا نظام ہوگا اور قرآن اور نبی کی حدیث ہیں ان کے مطابق ملک کو چلایا جائے گا تو میرا وہ ہی کہنا ہے کہ ہم آج سارا کچھ بھول گئے ہیں تو جب کوئی قوم اپنا ماضی بھول جاتی ہے اور اپنے اقتدار کو بھول جاتی ہے کہ ہم نے کس پرپس کیلئے سارا کچھ کی ہے تو پھر وہاں پر ارود نہیں آتا سار اگر میں بات کروں ٹکنولوجی کے لحاظ سے کیا آئی ٹی انڈسٹری میں کیا ٹکنولوجی میں ہم کتنا پیچھے ہیں دنیا سے اگر انڈیا کی مثال لے انڈیا کی بات کریں تو ان سے آگے ہیں یا پیچھے ہیں ٹکنولوجی میں ہم کسی قوم سے پیچھے نہیں ہیں یہاں پہ بہت بہت ایسے ٹیلنٹیڈ ہیں جس طرح ارفہ کریم کی ایک مثال ہے آپ کے سامنے کہ یہاں پہ ایسے بریلینٹ مائنڈز ہیں جن کو پالش کرنے کی ضرورت ہے تو یہاں پہ ہماری سٹیٹ لیول پہ اور ہماری گورنمنٹ کو ان چیزوں پہ پرموٹ کرنا چاہیے اور اگر وہ اس طرح کے سٹیپس لیتے ہیں جس سے ینگ جنریشنز کو اوپر آنا پڑتا ہے اور اس طرح کے مائنڈیڈز کو جو اڈاپٹ کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو ہم سے زیادہ زہین ہو ہم سے زیادہ فتین ہو اور ہم سے ان کے پروجیکٹس ہیں ان کی طرف سے ان کو پیسوں کی مطلب فیور دے کے اس طرح سے اور اگر ہم دیکھ لیں کہ یہاں پہ ہر بندہ جو پاسپورٹ ہے ہمارے پاکستان کا وہ بننا بند ہو گیا کیونکہ ان کے پاس پیپر نہیں ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر بندہ تو باہر جانا چاہ رہا ہے تو یہاں پہ جب جو ایمریٹس کو ڈیویلپ کرنے والے تھے وہ پی آئی اے کے سارے لوگ تھے وہ جہاں وہاں گئے تو آج وہ دنیا کی نمبر ون ائرلائن ہے اور ہم جو ہے اس کی کیا مثال ہے تو یہی برین جو تھے وہاں جا کے اگر کام کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ میرا خیال آتے تھے اور پاکستان نے لوگوں کو کرزے دیا ہم ہیں تو انشاءاللہ اگر ہم لوگ پھر دوبارہ مل کے سارے یکجہتی کے ساتھ عظم کے ساتھ پیٹرٹیزم کے ساتھ پھر سے دوبارہ اس ملک کے لئے کام کریں اور انشاءاللہ ہماری عظم اچھے ہے ہماری یوت کام کرے گی تو انشاءاللہ وہ دن دوبارہ آئیں گے اور پھر انشاءاللہ پاکستان نروض پائے گا شکریہ بہت اچھا لگ بات کر بہت سلام بہت بہت السلام علیکم اسلام کیسے ہیں آپ شکریہ آپ کیسے ہیں ابرار حسین کیا کرتے ہیں میں سٹوڈنٹ ہوں کہاں پڑھتے ہیں میں مدرسے میں پڑھ رہے ہو ہفاظ کر لیا ہفاظ کر لیا آپ بھی مدرسے میں پڑھتے ہیں نہیں نہیں ہم نہیں پڑھتے ہیں صحیح ہو گیا چلیں سوال آپ دنیا میں دیکھیں تو کون سے ملک کو زیادہ پاکستان کو ہندوستان کو ملتی ہے دنیا میں انڈین کو ملتی ہے وہ باہر اور مالک کے ساتھ اچھے رابطے ہیں نہیں یا واقعی میں ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ جو باہر جا کر اپنے قوم کا ملک کا نام بدنام کر رہے ہیں یہ تو ہمارے نام باہر کے ممالک بدنام کر رہے ہیں اور یہ جو پاکستان کے ادھارے اور پاکستان کے جو حکمران ہیں یہ ہمیں آگے ترقی نہیں دیتے اور جو سیاستدان جو ہے وہ ادھر جو پڑتے جو ان میں وہ چیز ہوتی ہے ان کو آگے ترقی نہیں دیتے اور آگے ممالک تو بس ہمیں اس طرح ہی کہے گی کہ آپ بیکاری بن گیا آتے ہمیں بدنامت ہوئی کریں گے کیا لگتا کہ آپ کو انڈیا زیادہ پاورفل مضبوط ہے مضبوط ہے اس ٹرم تو انڈیا مضبوط لگتی ہے کیا لگتا آپ کو مضبوط ہے نہیں نہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان عرمان کی طاقت ہے جب اسلام ہوگا تو کبھی اندو لوگ آگے نہیں جائے گا ارپائیون کی اکانومی آپ نے دیکھی فور ٹریلین ڈالرز کی اکانومی ہے فور ٹریلین ڈالرز پتہ کتنے ہوتے اتنا پڑھا نہیں ہے مگر میں سیدھ بات بولوں گا جو ادھر بیمانی بہت ہوتی ہے ادھر عوام جو ہے نا وہ صحیح چلتا ہے پاکستان میں دو نمبر زیادہ ہے اس لئے آگے نہیں چلتے ام لوگ امانداری ادھر ترقی کیسے وہ چاند پر چلا گیا ہم زمین پر ہم دیکھ سکتے ہم صرف دیکھ سکتے وہ چاند پر چلے گئے ہم دیکھنے کے بات جائیں گے آپ کیا کہ ہم زیادہ مضبوط ہیں اکانومی لیاسی بات یہ نا کہ وہ مضبوط ہے وہ اپنے کام اس کو کام سمجھتے اگر اس ملک بھی صحیح لوگوں کی حوالے کی جائے علماء کی حوالے کی جائے اگر آپ دیکھ لیں اس ملک اندر دینی نظام ہے تو باہر دنیا سے لوگ یہاں پر آتے اس ملک کو پالو کرتے یہاں پر دینی کام رہے لیکن دنیا کے حوالے اتنے پیچھے کام دوسرے ملک کو دیکھتے دین کے ساتھ دنیا کے کمپیوٹر پڑھائی جاتا آئی ٹی پڑھائی جاتی آپ جی پڑھائی جاتی کمپیوٹر سائنس وغیرہ پڑھائی جاتے ہمارے مدارس میں اکثر مدارس میں پڑھائی جاتے جو انگریز تعلیمی ہوتی گوگل بارے جانتے ہو گوگل کے بارے میں جانتے کمپیوٹر کے بارے میں آپ جانتے 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 آج آج کے دنیا کے خبروں کو لیتی ہے دنیا کے خبروں کو لیتی ہے دوسری چار جی پیٹی کا پتا چار جی پیٹی پیٹی مدارس میں پڑھنے والے سٹوڈن کو جب چیزوں کا نہیں پتا جب ہمیں سائنس نہیں پڑھائی جائے جب ہمیں ٹکنولوجی کے بارے میں نہیں بتا جائے گا آپ کو لگتا کہ ہم پیٹی ٹکنولوجی بلکل آرہ سکتے میرا سوال آپ سے سب اس سے نہیں ہرائیں گے اگر ہم دیکھ لیں آج سے چوہ سو سال پیچھ کچھ بھی نہیں تھا اس وقت اسلام غالب تھا مسلمان مضبوط تھا اگر آج بھی اسلام کو فالو کر لے اسلام قانون کو فالو کر لے تو انشاءاللہ ہم انڈیا سے آگے جائیں گے سارے لوگ کو دیکھیں گے لیکن ہم نے اللہ کی دین کو چھوڑا ہے اور ان کے پیچھے لگے چھوڑنے اسلام جائد دیتے ہم پڑھتے کیوں نہیں ہم